بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین جی الحمدللہ یہ ہمارا گروپ آج مسجد عمرہ کے بازو میں پہنچتا ہے اور ہمارے سمایا شرکہ سمایا للنقل حجاج اکرام کے الحمدللہ بہت اچھے انداز میں خدمت کر رہے ہیں اور ہمارے زہیر بھئی الحمدللہ بہت اچھے انداز میں حجاج اکرام کو گائیڈ کر رہے ہیں اور حجاج اکرام کو یہاں تک لے کر رہے ہیں بڑے ہی با اخلاق انسان ہیں اور الحمدللہ شرکہ سمایا کی بہت اعلی سرویس ہمیں ملی ہیں اور تمام حجاج اکرام الحمدللہ بہت خوش ہیں جو کہ آج اس وقت مسجد عمرہ کے قریب حاضر ہیں اور تمام حجاج اکرام انداز میں کر رہے ہیں اور شرکہ سمایا کی بس الحمدللہ بہت اعلی بس ہیں اور اس کی اور شرکہ سمایا کے خصوصاً ریوروں کا اخلاق جو ہے وہ سب کچھ دیکھیں دنیا کے اندر پر ایسا سب کچھ نہیں ہوتا اخلاق سب سے عظیم چیز ہے اخلاق ان کا بہت ہی عالی ہے ہمارے دونوں رہوں کا تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار یہاں آنا نصیب فرمائے جی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد عمرہ کے قریب ہم حاضر ہیں اس جگہ پر پہلے تھی واد یعرنا ہمارے پیارے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر آ کر رہائش رکھی اور نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن حج ادا فرمایا تھا جمعہ کا دن تھا دو خطبے ہوئے تھے ایک خطبہ ہمارے نبی علیہ وسلم نے واد یعرنا یعنی مسجد نمرہ والے مقام پر دیا تھا اور خطبہ تلویدہ آخری خطبہ ہمارے نبی علیہ وسلم نے جبل رحمت کے بازو میں اپنی اونٹنی کو پر بیٹھ کر دیا خطبے سے یعنی دعا سے فارغ ہو کر حج سے فارغ ہو کر ہمارے نبی علیہ وسلم مسجد نمرہ یعنی واد یعرنا دیا کہ یہاں پہ آذان مغرب دو صحابہ نے آذان مغرب دی نبی علیہ وسلم نے یہاں پر نوزل حج والے دن آذان مغرب سنی لیکن نماز مغرب ادا نہیں فرمائی اور مزدلفہ کے اندر جا کر نماز مغرب ادا کی گئی تو تمام حجاج کرامی سنت کو عمل کرتے ہوئے تمام حجاج کرام نوزل حج کو یہاں پہ آتے ہیں آذان مغرب بھی ہوتی ہے عرفات کے اندر لیکن نماز مغرب یہاں نہیں ہوتی نماز مغرب پھر مزدلفہ میں جا کے عشاء کے وقت میں ادا کی جاتی ہے تو الحمدللہ ہم مبارک باز بیش کرتے ہیں شرکل سمایہ والوں کو جنہوں نے ہمیں اچھی سروس مہیا کی اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور خصوصا ہمارے زہیر بہی کے رب تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے اور ان کو ہر آنے والے دکھ غم پریشانی سے محفوظ فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شکریہ شکریہ